دوستو در نیشن میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد کسان ایک بار پھر سرکو پر بیٹھ گئے انہوں نے راستہ جام کر دیا ہے دلی کو آنے والی ہریانہ سے جو ہائیوے ہے وہ جام کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ایم ایس پی تیہ نہیں ہوگی سورج مکھی کے بیج پر تب تک ہم لوگ یہاں سے ہٹیں گے نہیں سرکار سے ایک ہی مانگ ہے کسانوں کی کہ ایم ایس پی کو تیہ کر دیا جائے اور اس کے لیے کسان جو آج مہا پنچائد کی انہوں نے ہریانہ کے کرکشیت میں اس کے بعد سڑکو پر آ گئے ہیں راکش ٹکیت بھی ان کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ کسانوں کی بات سرکار کو سننی چاہیے نہیں سنیں گے تو کسان بیٹھے ہوئے راستہ تو ہمیں بیٹھنے کا دیا ہی گیا ہے لوگ فورس نے کہا تو آگے چلے جاؤ تو آگے آ کر بیٹھ گیا پر شاصہ نہ آئے گا تو بات کریں گے تصویریں دیکھیں انڈی ٹیوی نیوز فیڈ نے کیسے کسان جو ہیں ہائیوے کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے ہائیوے کو گھیلے لیا ہے ہریانہ کے کرکشیتر سے آنے والا جو راج مارگ ہے نیشنا ہائیوے ہے وہ سے دلی آنے والا جو ہائیوے ہے اسے جام کر دیا ہے کسانوں نے یہ آج کی تصویر ہے بہت کوشش کی تھی دلی میں جگہ جگہ چوکسی برتی جا رہی تھی کہیں کسان آ کر دھنہ نہ دے دیں دلی کے غازی پور بارڈر پر بھی جو دلی یوپی کا غازی پور بارڈر ہے وہاں پر چوکسی برتی جا رہی تھی دلی کے اندر انڈیا گیٹ پر برتی جا رہی تھی لیکن کسان من بنا کر بیٹھے تھے گیوں کی فصل کٹ چکی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب دھنیاب ہوں گے لیکن دھنیاب ہونے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا اس کے بعد دھان بھوئیں گے ہاں دھان بھوئیں گے تو جو ہے وہ فیلال دھان سے پہلے دھنیاب ہو رہے ہیں اور کچھ تو ایسا لکھ رہے ہیں خیر یہ سب نہیں لکھنا چاہیے ٹائم سناو کہتا ہے کہ فارم اکس بلوک دیلی ہریانہ نشرا ہائے وے اوور دی جماند فور منیمم سپورٹ پرائیس فور سن فلاور سی سورج مکھی کے بیچ کے لیے اس کا جو تل وغیرہ وہ نکلتا ہے نا جس سے تل نکلتا اس کے لیے منیمم سپورٹ پرائیس مانگ رہا ہے کہہ رہے دیجئے جی ایم ایس پی تیگ کریے آپ نے کہا تھا نا ان کسانوں کو مضبوط بنائیں گے کر کے دو اب نہیں کرو گے تو ہم لے لیں گے جیسے تین قانون واپس کروائیں ویسے ایم ایس پی بھی لیں گے تو ریلیز دا فارمرز ایک دوسری شرط یہ ہے کہ ان فارمرز کو ان کسانوں کو آزاد کیا جائے جنہیں اٹھایا گیا کسٹڈی میں لیا گیا ہے اور جو ہے ایم ایس پی پر یہ بیج لیے جائے راکش ٹکیت نے بھی ڈیمانڈ کیے منوش کمار شہرز اللیٹسٹ انہوں نے یہاں پر جو ہے تصویر شیر کی اس کے علاوہ راکش ٹکیت نے بھی این بی ٹی پر جو کہا وہ لکھا ہوا ہے ایم ایس پی پر خرید شروع کی جائے ہم نے ہائیوے جام نہیں کیا ہے ہم تو کیول یہاں پر بیٹھے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنی بات کو کہنے کا اچھا میں آپ کو بھیڑ دکھاؤں گا نا تو آپ چوک جائیں گے آپ نے کسی راجنیتہ کی سبھا میں اتنی بھیڑ نہیں دیکھی ہوگی ابھی کم سے کم دو ایم درجے کے راجنیتہ کی اور کسی پردیش کے مکہ منطری کی آپ سبھا میں کرسیاں خالی دیکھیں گے وہ کرسیوں کو باچوں دے رہا ہے لیکن یہاں پر ایک بھی جگہ خالی نہیں چپے چپے پر کسان ہے یہ کسانوں کی مہا پنچائی تھی کسانوں کی ایک تا ہے سرکار کو اس سے سمجھنا ہوگا ہریانہ میں مشکل ہے مہنو لال کھٹر سرکار کی ان پر ڈنڈا بھی نہیں چلا سکتے انہیں آپ پاکستانی بھی نہیں کہہ سکتے انہیں آپ غدار بھی نہیں حالانکہ پہلے سب کہا ہے بیجے پینیتہ ہونے لیکن ابھی الیکشن میں ویدان سبھا چناؤ آنے والے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی پنجاب ہریانہ کی کسان جو ہیں ایٹ سے ایٹ بجھا دیں گے اور دوہزار چوبیس بھی کھڑایا آگے یہاں لکھا ہے اشوک ڈنوڈا نے نہیں دب دے نہیں آواز آ رہی ہے یہ سباہ کی چل رہی ہے نہیں دب دے کسان پتر ہیں اشوک ڈنوڈا کہتے ہیں ہم دبتے نہیں ہیں ایم ایس پی کی مانگ کے لیے ہزاروں کی سنگیہ میں کسان پپلیا ناج منڈی میں پہنچے لڑنے والے ڈرتے نہیں یاد رکھنا چاہیے اور یہ کسانوں کا آپ پورا دیکھیں پپلی کسان منڈی یہ منڈی کے جو ہیں چبوترے ہوتے ہیں نلامی چبوترے ہوتے ہیں جہاں پر سرکاری چبوتروں پر آ کر فصلیں جو ہیں نلام کی جاتی ہیں کسان جو ہیں بیشتے ہیں منڈی والے خریدتے ہیں یا بہر سے آکے میلونر آ کر خریدتا ہے تو یہ چبوترے بنے ہوتے ہیں سرکاری یہیں پر کبھی کبھی الیکشن میں ڈیوٹی لگتی ہے کاؤنٹنگ ہوتی ہے یا پھر جو ہے فورسز ٹھہتی ہیں تو یہ وہ چبوترے ہیں اور ہر طرف ہر طرف ہدے نگاہ تک انسان ہی انسان پگڑیاں ہی پگڑیاں نظر آ رہی ہیں سب کسانوں کی ایک تا ہے گاؤن سویرہ نے بھی اس سے پہلے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا کہ پپلی کسان مہا پنچائد میں بڑی سنکھیا میں جو ٹین کسان چپے چپے پر جو ہے کسان نے کھٹا تھا اور یہ اس کے بعد قدرہ شکے اب انہوں نے جام کر دیا ٹریکٹر ٹرولیوں سے بھر بھر کر کسان پہنچے تھے اگر آپ تصفیروں میں دیکھیں گے جتھے کے جتھے آ رہے ہیں تو کیا پھر سے ایک بار دلی کی سرعدوں پر کسان آندولن ہونے جا رہے ہیں اور گاؤن سویرہ نے دکھایا تھا ٹرین سے بھی لوگ روانہ ہوئے تھے کسان یونین کے ہاتھ میں جھنڈے ان کے بھارت کا جھنڈہ ان کے ہاتھ میں ہر طرح سے یہ لوگ روڈ سے ٹریکٹر سے پانی آنی تو ہی نہیں آسپا ندھی ہوتی اس سے پہتے یہ ریلوے سے بھی گئے ہوئے ہیں اور یہ سب آندولن کر رہے ہیں تو فیلال ہریانہ اور دلی کے بارڈر پر اے این آئی بھی شیئر کرتا ہے کسان سڑکوں پر ہیں آوہ اگامن بادد ہو گیا ہے سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مضبوط کرنے کی بات کرو ورنہ اسٹھتی کمزور ہو جائے گی آپ کے خلاف بیرود پھر سے شروع ہو جائے گا اور آپ کو قدم واپس کھیچنے پڑیں گے اب پتہ نہیں اب بھی کوئی تفصیہ میں کمی رہ گئی ہے یا نہیں لیکن کسان سڑکوں پر ہیں لوگوں کو پریشانی ہوگی ہماری ان کے ساتھ سمرید نہ ہیں کسانوں کو بھی سپورٹ ہے لیکن سرکار سے بھی ہماری کوئی ناراض کی نہیں سب مل بیٹھ کر بات کریں حل نکالیں تاکہ سب کو سہولت ہو سکے جائے